اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حماس کے نئے سربراہ یہیہ سنوار نے اسرائیل کو سبق سکھانا شروع کر دیا ہے اور عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے اسرائیل پر جو پہلا اٹیک کیا ہے وہ نہایت حیران کرنے والا چکانے والا ہے یہیہ سنوار نے اپنے حملوں کا غاز اسرائیل کو اس کے گھر میں گھس کر مارنے سکیا ہے ایک اکتوبر کو جب ایران کا حملہ اسرائیل پر ہو رہا تھا میزائل کی برسات ہو رہی تھی اسی وقت دو جوانوں نے اسرائیل میں گھس کر آٹھ سے زیادہ اسرائیل یہودیوں کو مار دیا جو ملٹری میں اہم عہدوں پر فائز تھے ایجنسی کا فراد تھے اور پوری دنیا نے اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور آخیر میں کر کے القسام بریگر نے اس کی ذمہ داری لی اور کہا دو نوجوان جو اسرائیل میں گئے تھے ارتیل عبیب کے جافہ علاقہ میں انہوں نے آٹھ سہیونیوں کو جہنم رسید کیا ہے وہ ہمارے بھیجے ہوئے لوگ تھے یہ ہمارا آپریشن تھا اور اس آپریشن کو ڈائریکٹ ڈیل کیا تھا یہاں سنوار نے اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اسرائیل کی میڈیا میں خبر سامنے آئی ہے اسرائیل کے اخبار ہے آئی ٹوینٹی فور اس نے خبر کہے سیون ڈیڈ این سیون انجرڈ آفٹر ٹروریش شوٹنگ اٹیک انتل عبیب جافہ تو جافہ کے ریا میں ایک اکتوبر کے معاملہ سامنے آیا اس نے ساتھ کی خبر لکھی اسرائیل کی کچھ میڈیا میں آٹھ کے مرنے کے خبر ہے اور ساتھ آٹھ کے زخمی ہونے کے بھی خبر ہے تو اس آپریشن کو سیدھے سیدھے یہاں سنوار نے انجام دیا تھا دو نوجوان اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں انہوں نے اسرائیل کی نیشنلٹی لے رکھی تھی کچھ اس طرح کا طریقہ اپنا ہے تھا اس کے بعد آٹھ سہیونیوں کو جو شدت پسند تھے جو آرمی اور وہاں کی مساد ایجنسیوں میں اہم اہدوں پر فائز تھے ان کو ان دونوں نوجوانوں نے شوٹ کر کے مار دیا اسرائیل نے اس حملہ کو دہشت گردانہ حملہ کہا دو نوجوان جو اس حملہ کو انجام دے رہتے ان میں سے ایک کی موت ہو گئی ہے دوسرا شدید زخمی ہے کانٹر فائرنگ میں ایسا ہوا لیکن ان لوگوں نے آٹھ کو وہاں پر مار ڈالا ایک دن کے بعد اس پورے حملہ کی ذمہ داری القسام بریگر نے لی ہماس نے لی اور یہیہ سنوار نے کہا کہ ہم نے اس آپریشن کو انجام دیا تھا اور جیسے یہیہ سنوار کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ سامنے آتا ہے اسرائیل میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہیہ سنوار کی ہلاکت ہو گئی ہے اس نے مار دیا ہے ایک مرتب پھر اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہیہ سنوار شدید زخمی ہے یہیہ سنوار قطر میں نہیں ہے یا لبنان میں نہیں ہیں بلکہ غزہ پٹی میں ہی موجود ہیں اور اسرائیل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ غزہ پٹی کو ہم نے کھنگال دیا ہے چپے چپے پر ہم نے بمبرس آیا ہے تمام سرنگوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے پھر یہیہ سنوار کہاں چھپے ہوئے ہیں جو مل نہیں رہے ہیں اور وہی سے ہر طرح ایک ایکٹیویٹی کو انجام دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے جو ریپورٹ سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ اہیہ سنوار کے حماس کا نیا سربراہ بننے کے بعد القصام بریگٹ کے ریاکشن میں رد عمل میں زیادہ سختی آئی ہے اور پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ القصام بریگٹ کے لڑاکے اسرائیلی آرمی پر حملہ کر رہے ہیں اس کو سبق سکھا رہے ہیں آج بھی القصام بریگٹ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ٹینک کو ان کے لڑاکے تباہ و برواد کر رہے ہیں لگاتار اسرائیلی سینہ کے لوگ حملہ کر رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں راکٹ بھی لانچ کا جا رہا ہے بیان اور اسٹیٹمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے اسرائیل پر جب حملہ ہو رہا تھا ایران کے طرف سے تو غزہ میں یہ لوگ جشن بھی منا رہے تھے اس کی ویڈیوز بھی پوری دنیا نے دیکھا تو یہ بات اسرائیل کو برداشت نہیں ہو رہی ہے اور اس آپریشن نے سب سے زیادہ اسرائیل کنین حرام کر دی ہے کیونکہ اس مرتبہ ایک اکتوبر کوئی سے بھی ایک سال مکمل ہونے جارہا ہے آج ہے تین اکتوبر ہے تو انہوں نے گھر میں گھس کر اس آپریشن کو انجام دے دیا اب دیکھیں ریپورٹ میں کہ دو نوجوان داخل ہوتے ہیں اور وہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کر دیا اور جو آئی وٹنسز نے جو اینی شاہدین نے بتایا کہ ان لوگوں نے لگتار فائرنگ کی اور اس میں ڈیویڈ آڈم کی اور اس طرح جتنے ان کے نام ان سب کے لکھے ہوئے ان سب کی اس میں ہلاکت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسرائیل پریشانے کے حملہ کیسے ہوا تو ساتھ دیت ہو گئی ہے کچھ ریپورٹ میں آٹھ بتایا جا رہا ہے اور یہ یہیہیہ سنوار کا اب تک کا سب سے بڑا ٹیک اسرائیل پر اس کے گھر میں گھس کر مارنے کا اور ایک اکتوبر کو ہوا جب ایران کا حملہ اسرائیل پر جاری تھا اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے سوارے مکارہ ہے کمیل سیکشن میں ضرور لکھیں پھر ملقات ہوگی ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائیتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپچن میں موجود ہیں